اسلام علیکم دوستو آپ کی اپنے چینل پیور دیسی ٹپس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ حکیم محمد جاوید میری تمام دوستوں سے گزارش ہے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو مل سکے دوستو راڈ کی تمام تر خرابیوں کو دور کرنے کے لئے آج ایک فرز بہت ہی زبردست نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ نے یہ تیل استعمال نہیں کیا تو سمجھو زندگی میں آپ نے کچھ بھی استعمال نہیں کیا یہ ایک ایسا زبردست تیل ہے جو راڈ کی تمام تر خرابیوں کو دور کر کے راڈ میں ایک نئی جان برتا ہے راڈ کی تمام تر بلوک رگوں کو کھولتا ہے بے جان رگوں میں جان پیدا کر کے راڈ کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے جس سے راڈ میں سختی مکمل آتی ہے راڈ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں راڈ میں لمبائی موٹائی اور طاقت آتی ہے بہت ہی زیادہ مکوی با یہ نسخہ ہے ٹھیک ہے اس میں کس چیز کا استعمال ہے اور یہ نسخہ کیسے بننا ہے میں بتا رہا ہوں اس نسخے کو بیس سال کی عمر سے لے کر سو سال کی عمر تک کا ہر مرد بلا ججک استعمال کر سکتا ہے اس نسخے سے نہ ہی کوئی آبلہ نہ ہی کوئی چھالہ اس طرح سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اس نسخے کو کس طرح سے بنانا ہے اور اس نسخے کا کیا استعمال ہے میں آپ کو بتاتا ہوں چلیشا aesthet کرتے ہیں اس میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا ایک بینگن بینگن ہم نے لے لینا ہے ایک چھوٹا ایسی سائز کا آپ لیں اس سے بڑا بینگن نہ لیں اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی پپلی پپلی ہم نے لے لینا ہے دو ٹولا ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس پپلی کو اس کے اندر اچھی طرح سے چب ہو دینا ہے اس کے اندر اچھی طرح سے چب ہو کے دو طولہ پوری پپلی کو ساری اندر کر کے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے ہم نے اس کو چولے کی پیس سیک لگوانا ہے جس طرح سے بینگن کا بھرتا گھر میں بنتا ہے اس کو بینگن کو سیک لگواتے ہیں اسی طرح سے آپ نے یہ کر کے اس کو رکھ دینا ہے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے اوپر کا چھلکہ اتار لیں اور یہ اوپر سے یہ اتار کے آپ اس کو کھرل میں ڈال کے زوردار ہاتھوں سے کھرل کریں تاکہ یہ تمام پیسٹ سا بن جائے آپ کے پاس جب یہ پیسٹ بن جائے آپ اس کو نکال کے علیدہ رکھ لیں پھر ان تمام چیزوں کا دو طولہ آپ نے اکڑ کر لینا ہے دو طولہ مالکنگنی دو طولہ جوتری دو طولہ خرطین اور دو طولہ ہی جائفل تمام چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے ان کو بھی علیدہ علیدہ آپ پر کھرل کر کے صفوف بنائیں اس کے بعد اس صفوف کو اس پیسٹ میں ڈال کے زوردار ہاتھوں سے چار گھنٹے تک آپ نے اس کی رگڑائی کرنی ہے جب چار گھنٹے تک آپ اس کی رگڑائی کر لیں ٹھیک ہے تب آپ نے اس کو ایک کڑاہی میں ڈالنا ہے کڑاہی میں ڈالنے کے بعد آپ نے یہ چار روگنیات لینے ہے اس میں روگنے بیزہ مرگ ہے ٹھیک ہے روگنے بیر بہوٹی تیس گرام روگنے بیر بہوٹی ہے تیس گرام روگنے بیزہ مرگ اس میں روگنے ماہی ہے یہ تمام تیل آپ نے اس میں ڈال کے اس کو ایک گھنٹے تک ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے ایک گھنٹے ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد چولے کے آگ کو بند کریں تیل کو چھاند کر محفوظ کر لیں آپ کا بہت ہی زبردست مکوی بات تیل تیار ہے روزانہ رات کو اس کا استعمال کریں شادی شدہ افراد اس کے استعمال کے دوران پندرہ دن تک ہم بسیر سے مکمل پرحیس کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ